اللہ علیہ وسلم اللہ بڑے ہیں اس لئے اللہ کی مانگنے میں خیر ہے دیکھیں اللہ نے انسان کو پیدا فرمایا اپنے ہاتھوں سے پیدا فرمایا اور فرشتوں سے سجدہ کرا دیا تو اللہ کے ہاں انسان کی بڑی قیمت ہے یہ اس دنیا کے لئے پیدا ہی نہیں کیا گیا ہم آخر کی مخلوق ہیں اس دنیا میں اللہ نے ہمیں اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا آخرت میں اللہ نے ہمارے ساتھ ہم نشینی کرنی ہے اللہ نے ہمیں اپنے مہمان خانے میں رکھنا ہے ابھی مولانا نے پران کی وایتیں پڑی تو کس قدر محبت سے بھریوی باتیں ہیں اس کے اندر کہ جس نے دنیا میں یہ اللہ کو رب جانا اور رب مانا مولانا سیدہ وخان صاحب کی بات مجھے یاد آتی ہے کہ مولانا فرما رہا تھا کہ جس نے دنیا میں اللہ کو رب کہا رب فرمایا اس کے لئے اتنے وعدے ہیں کہ فرشت موت پر کہیں گے تو جب ومن احسن خولم من من دعائل اللہ کی باری آئی تو مولانا نے کہا اس کی تو پھر بات کچھ اور ہے یہ تو پھر دائی کی بات ہے اور پھر اس کے آگے بھی جو حضرت نے پڑھا تو دائی کبھی ایک مقام پھر اللہ نے بنایا وہ کیا کہ جب اس کے ساتھ تھوڑی سی اونچ نیچ ہو جائے کوئی اس کو کچھ سنا دے تو اللہ پاک نے کیونکہ وہ اللہ کا سفیر ہے تو اللہ اپنے سفیر کو جو ہدایات دیتی نہ حکومت ہدایات دیتی اپنے سفیر کو تو اللہ پاک اپنے سفیر کو ہدایات دے رہے ہیں ادفع باللتی ہی احسن معاف کر دینا اس کو وہ تمہیں سنائے گا جب تم میری تعریفیں کرو گے اس کے سامنے جب میری بات کرو گے تو وہ تمہیں سنائے گا الڈی سی دی ہمارے نبی صادق اور امین تھے پھر دیکھو انہوں نے کیا کیا لوگ انہیں کہا ہم کو تو وہ سنائے گا ادفع باللتی ہی احسن فَإِذَا اللَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ اگر تم نے اس کے ساتھ اچھا سلوخ کیا تو کل ہم اس کو تمہارا ایسا دوست بنا دیں گے کہ بس اس کی مثال ہی نہیں ملے گی اور پھر یہ کہ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبْرُ یہ تو وہی کر سکتا ہے جو اس وقت زبان پر تالے لگا لے سن کے کڑوی کسیلی برداشت کر لے وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُوحَزِّ نَازِينَ بلکہ مولد عزیزمی صاحب فرما رہے تھے کہ اللہ پاک یہاں پر یوں فرما رہے ہیں کہ نہیں نہیں یہ تو وہ کرے گا جس پر ہمارا خاص فضل ہوگا تو ہم اس دنیا میں اللہ کے خلیفہ ہیں مسلمان تو پیدا ہی نہیں کیا گیا کسی اور مقصد سے وہ تو پیدا ہی اس دنیا کے اندر اللہ کا سفیر بننے کے لئے کیا گیا ہم اس دنیا میں اللہ کے سفیر ہیں ہمیں پیدا کرنے کی اور کوئی وجہ ہی نہیں ہے سارے اس ورنہ تو انبیاء بھیجے جاتے ورنہ تو ہم کہیں نعوذ باللہ من ظالک اللہ پاک کیسا ظلم کر رہے ہیں بنی اسرائیل پر ایک کے بعد ایک بھیجا مسلمانوں پر بھیجی نہیں رہے مولیوسف صاحب فرما رہے تھے ان کے بیان میں نے سنا فرما رہے تھے کہ اس امت کا ہر فرد نبیوں والا کام کر سکتا ہے اور فرما رہے تھے یہ میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا کہ دیکھو اللہ نے سیدہ عمر سے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عمر سے فرمایا عمر میرے بعد نبی کوئی نہیں ہوتا تو تم ہوتے پھر فرمایا نہ ان کے خاندان کو دیکھ کر یہ بات فرمائی نہ ان کے مال کو دیکھ کر یہ بات فرمائی نہ ان کے حسن نصب کو دیکھ کر یہ بات فرمائی بلکہ ان کے اندر کی کڑن کو دیکھ کر یہ بات فرمائی کہ اگر اگر نبی تو کوئی ہونا نہیں تھا ہوتے تو تم ہوتے یعنی اس عمر کا ہر فرد یہ کام کر سکتا ہے لوگوں کو اللہ کی طرح بلانا ساتھ اٹھ سال کے بچے کو کھڑا پر وہ آپ کے سامنے تاریف کر دے گا اللہ نے زمین بنایا آسمان بنایا اللہ نے انسان بنایا اللہ نے یہ بنایا اللہ نے یہ بنایا وہ شروع کر دے گا اور اللہ نے اس امت میں دعوت کا کی بصیرت بھی رکھی ہے یہ دعوت دینے کی بصیرت بھی ہے اس امت کے اندر ہے اس کو ہم کہتے ہیں نا حکمت بصیرت آپ کو دیکھو نا وہ ایک صحابی غلط وضو کر رہے تھے اور حسنین رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دیکھ لیا دونوں بھائیوں نے کیا عمر تھی ایک کی آٹھ ایک کی دس اور دیکھا کہ نانا کے ساتھی جلین القدر صحابی اور نانا کے ساتھی وہ غلط وضو کر رہے ہیں اب سمجھانے کا انداز کتنا خوبصورت تھا کہ حضرت وہ بھائی کہہ رہا ہے وضو ایسے ہوتا ہے میں کہہ رہا ہوں وضو ایسے درد دیکھیں آپ کو انہوں نے سے صحیح کر رہا ہے ٹھیک ہے نا تو آٹھ سال کے بچے کی دعوت کا انداز دیکھیں آپ ٹھیک ہے حکمت بصیرت یہ امت یہ یہ کوالٹیز ہمارے اندر پہلے سے موجود ہیں اللہ رب العزہ نے یہ صفات دے کر بھیجا ہے تب ہی تو پچھلے انبیاء سے بات فرمائی کہ ان کو تو ایسے وہ نوافل دوں گا جو تمہیں دیئیں کہ وہ وہ نوافل پڑھ کے جب دعا کریں گے تو میں ان کی دعاوں کو قبول کروں گا یہ کوئی شوٹی بات ہے پچھلی امتیں تو اپنے نبی کی بات منا کرتی تھی بات آگے چلایا تھوڑی کرتی تھی ہمیں تو بات چلانے کے لیے ہمیں پیدا فرمایا اور جیسے میں نے ارس کی کہ ہم دنیا کی مخلوق نہیں ہیں ہم جنت کی مخلوق ہیں یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی کا ایک ارشاد ہے نا کہ بنی آدم کو آدم کے بیٹے کو دو وادیاں بھی اگر سونے کی دی جائیں تو وہ کہتا ہے کہ مجھے تیسری چاہیے کیوں کیونکہ یہ ہم ہیں وہاں کی مخلوق میں امریکہ میں سفر کر رہا تھا تو ایک امریکن نے مجھ سے کہا کہ دوست تھا میرا مجھ سے کہتا ہے آو میں تمہیں ڈیزنی لینڈ لے جاؤں میں نے کہا کیا درنے کے لیے آرڈ دیکھنا کیا ہے میں نے کہا یار تجھے پتہ ہے وہ ہے کیا میں نے کہا نہیں کہتا ہے نہیں بتاؤ کیا ہے میں پاکستانی دوست میں نے کہا دیکھو جنت میں ان کا بھی جانے کو دل کرتا ہے جنت میں ان کا بھی جانے کو دل کرتا ہے کیونکہ یہ جنت کی مخلوق ہیں تو اپنی سوچ کے مطابق انہوں نے ایک جنت بنائی ہے اور اس میں جاتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے خوش ہونے کے لیے اپنی اندر کی حوک تو پوری کرنی ہے نا انبیاء سے کیوں ہمیں اتنی محبت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کیوں اتنا پیار کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں کہا انہوں نے بتایا کہ جنت میں جانے کا راستہ کیا ہے اور دنیا کی اتنی بے رغبتی ہمارے دل میں ڈالی اتنی بے رغبتی ہمارے دل میں ڈالی کہ ہم نے کہنا شروع کر دیا اللہم لا عیشہ اللہ عیشہ لا آخرہ ہم نے کہنا شروع کر دیا صحابہ تو کہا کرتے تھے یا رسول اللہ دنیا کا عیش تو کوئی عیشی نہیں ہے اصل عیش تو ہے یا آخرت کا اتنی آخرت بولی اتنی آخرت بولی کہ ہمیں حضرت علی کرم اللہ پر جو کیا فرما رہے ہیں میرے سامنے اگر جنت اور دوزہ کلا کے رکھ دی جائے تو اس رب کی قسم جس نے علی کو پیدا کیا میرے ایمان میں نہ اتنا سا اضافہ ہوگا نہ کمی ہوگی اتنی آخرت بولی اتنی آخرت بولی جنت کا راستہ دکھا دیا اس لئے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے بڑے عاشق ہیں کہ انہوں نے جہاں سے ہم نکالے گئے تھے ہمیں ہمارے گھر کا راستہ بتا دیا اس دنیا کی خوشی بھی وقتی ہے میرے دوستوں یہاں کا تو غم بھی وقتی ہے مولی عصر صاحب کے بول ہیں یہ یہاں کی خوشی بھی وقتی غم بھی وقتی یہاں کی جوانی بھی تھوڑی دیر کی یہاں کی بھوک بھی تھوڑی دیر کی پیاس بھی تھوڑی دیر کی آخرت کی ہر چیز دیکھو کیسی عجیب بات ہے کہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو اطابق اللہ رب العزت اپنے بندوں سے فرما رہے ہیں کہ اگر میرے گناہگار بندوں کو یہ پتا چل جائے کہ میں ان سے کتنی محبت کرتا ہوں تو خوشی کے مارے ان کے کلیجے پھٹ جائیں یہ آخرت کی خوشی ہے یہ کیا خوشی ہوگی ہے یہ اصل خوشی ہے اور آخرت کا غم کیا ہے جس کو جو آخرت میں اپنے عذاب کو دیکھے گا دنیا میں جو چیز اس وقت ہم جس سے سب سے زیادہ ڈڑتے ہیں وہ اس کی تمنہ کرے گا وہ کہے گا کاش میں مار ہی دیا جاتا کاش مجھے پھر موت آ جاتی جس موت سے ہم بھاگ رہے ہیں آخرت کا آخرت کا عذاب اور آخرت کے خسارے وہ اتنے مکمل ہیں اور اتنے خوفناک ہیں کہ جس کو دیے جائیں گے وہ تمنہ کرے گا کاش کہ مجھے موت آ جائے سوکر کاش کہ میں زندہ ہی نہ کیا جاتا ہوں مجھے تمانوں میں نہیں تھا کہ میرا حساب کتاب ہوگا یہ مالدار کہے گا میرا مال کے در ہے حلقانی سلطانیہ میری بادشاہت کہاں گئی اس وقت مجھے میں تو بادشاہت ہاں میں تھوڑی کہوں گا یہ بات یہ تو بادشاہ کہے گا نا جس نے بادشاہت دیکھی ہوگی وہ کہے گا نا میری بادشاہت کدھر ہے اس وقت یعنی یہ بادشاہت بھی تھوڑی دیر کی یہ خوشی بھی تھوڑی دیر کی یہ شہرت بھی تھوڑی دیر کی اور اللہ کیونکہ کریم ہیں انہوں نے ہمیں پیدا فرمایا ہے ہماری فطرت کو جانتے ہیں تو اللہ نے دنیا میں بھی کامیابی کے لیے اور آخرت میں بھی کامیابی کے لیے ہمیں دین دے دیا میں ایک ساتھی کے ساتھ سفر کیا کرتا تھا چار ماہ میں اس میں ایک ساتھ سفر کیا کرتا تھا اس کی بات ہی مجھے نہیں بھولتی وہ اکثر چلتے چلتے ایسے ہی بات کیا کرتا تھا آئے یار میں یہ سوچتا ہوں جو اللہ کو نہیں جانتا وہ اس دنیا میں زمین کی کیسے گزارتا ہوں یہ جملے ہر وقت یہ ایک جملہ بھولا کرتا تھا وہ چلتے چلتے یار فکر ہے یار تھوڑا سا تو اللہ کو جانتے ہیں جو اللہ کو نہیں جانتا جب وہ پریشان ہوتا ہوگا وہ کیا کرتا ہوگا جب اس پر کوئی غم آتا ہوگا وہ کیا کرتا ہوگا جب اس کو پریشن آتی ہوگی وہ کیا کرتا ہوگا سوچو ابھی سوچو نماز ہی نہ ہوتی ہے مارے پاس ہم کیا کرتے پریشانی میں ہم کیا کرتے ایسی بار بری بھی ہے مخلوق جو پریشانی کے وقت جو خوشی کے وقت بھی اللہ کن یعنی خوشی کا بھی مزہ تب ہی ہے جب اللہ یاد آئے خوشی کا بھی مزہ تب ہی ہوتا ہے جب آپ کا بچہ نہیں پیدا ہوتا ماشاءاللہ مزہ کس بات کا ہے اس کے کان میں ازان دینے کا میری گود میں میں اس کے کان میں ازان دوں اس کا مجھے مزہ ہے اب اس نے تو رہنا ہے اور وہ بڑا ہو کے جب کہتا ہے جب وہ اللہ کا نام لیتا ہے تو خود اللہ کا نام لینے میں وہ مزہ نہیں آتا جو اس کے مو سے سننے میں آتا ہے جب وہ پچاس دفعہ تو کہتے ہیں جی میرا بچہ قرآن کا حافظ بنی نہیں کہتے ہیں ہر بندہ بتاتا پھر تجی میرا بیٹا جی قرآن کا حافظ میرا بیٹا قرآن کا حافظ یعنی ادھر بھی مزہ جو ہے وہ اللہ ہی کی نسبت سے تو جو نہیں جانتا ہوگا اللہ کو وہ کیا زندگی گزارتا ہو رحم کھانے کے لائک ہے اس کو تو پتہ نہیں میری مشکل کیسے حل ہوگی وہ تو یہ کہتا ہوگا اگر میں یوں کرتا یوں کرتا یوں کرتا یوں کرتا یوں کرتا تو یہ مسئلہ نہ کھڑا ہوتا اور ہم کیا کرتے ہیں یار رسول یقین ان اس میں کو اللہ کی بہتری ہوگی یار چبا یا نماز پڑھ کے اللہ سے یا اللہ یہ عاملہ ہوگیا ایک سے خراب تو اللہ باک حضر مولانا زکریہ صاحب رحم اللہ کی قبر کو نور سے بھرے مجھے یاد ہے پہلی پہلی دفعہ میں نے جب فضائل عمال کھولی تو اس میں میں نے ایک چیز پڑھی میں جب موقع ملتا ساتھیوں سے کہہ رہتا ہوں اور میں نے اس بات کے بڑے نفع دیکھے ہیں یقین کریے کہ اے بنی آدم صبح کے وقت چار اکات نماز پڑھنے سے سستی نہ کر میں تیرے سارے دن کے کاموں میں سارے دن کے کاموں میں تیرے لئے پورا پڑ جاؤں گا سارے تیرے دن کے کام در دوں گا اب آپ بتاؤ یار چار اکات نماز پڑھ کے آدمی کو یہ سکون ہو جائے لو جی مسئلہ حل ہو گئے مسئلہ حل ہو گئے تو سب اللہ کے ہاتھ میں اب تو جو بھی ہوگا نفع بھی ہے تو اللہ کی مرضی سے ہے اور میرے فائدے میں ہے اور نقصان بھی ہے تو اللہ کی مرضی سے ہے اور میرے فائدے میں ہے تو بتاؤ جس کو اللہ نہیں مل رہا وہ کیا بچارہ کیا سنگی اندر جگہ ہے آج نہیں اور کوئی ہو تو بھی سورہ یاسین پڑھ لو صبح کے وقت سورہ یاسین پڑھ لو دس پران پڑھنے کا سواب دس پران پڑھنے کا سواب اور دن بھر کے سارے کام اللہ کے ذمہ اور وہی رب اگر کہے اَمَّنْ يُجِيبُ الْمُصْطَرَّ اِذَا دَعَاهُوَ يَقْشِفُ السُّوءَ اتنا کہہ کر بھی وہ یہ کہہ رہا ہے اور وہ کون ہے جو تیرے مصطرف دل کی آواز سنکتا ہے وہ ہم ہیں جو سنتے ہیں اللہ نے انسان کو بنایا تو انسان کی فطرت کو بھی سمجھتے ہیں اللہ سب سے زیادہ سمجھتے ہیں انسان کی فطرت کو تو جو اس سب سے بڑا احسان میں اپنے اوپر کیا کر رہا ہوں کہ میں اللہ کی مان لوں دین اس لیے دیا گیا کہ مختلف علاقوں کے لوگ مختلف زبانوں کے لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے رہ سکیں ہاں ورنہ قیامت کے دن تو اللہ اس کو بھی چھوڑ دیں گے ایک نیکی بھی نہیں ہوگی اس کے پاس اس کو بھی چھوڑ دیں گے یہ میں ایسے نہیں بول رہا وہ نہیں سنا آپ نے اور نیکیہ لے کر اللہ کی طرف سے حکم ہوگا جاؤ بھی ایک اور لے کر رہا ہو وہ سارے محشر میں گمتا بھرے گا کوئی مل جائے کوئی امہ دے دے ابا دے دے بھائی دے کوئی دے دے چاچا دے دے وہ ایک آج میں ایک نیکی لے کر گم رہا ہوگا اس سے کہے گا کہ یار کیا مسئلہ ہے یار ایک نیکی چاہیے لگتا نہیں کہیں سے ملے ہوگا یار میرے پاس ایک یہی رکھ لے چلتا تیرا تو کام بن جائے گا تو وہ خوشی خوشی اللہ کے پاس جائے گا تو اللہ رب العزت فرمائی گا یہ آج ہم سے بڑا سخی کہاں ملیا دلے کہے گا یار اللہ اس طرح ایک تھا ایک آدم چھا لے کر آ اس پر ذرا تو نے کیوں دے دی اپنی نیکی یار اللہ یہ کی تھی میں نے کہا میرا نہیں کام بن گا تو اس کے پاس تو ایک بھی نہیں ہوگی تو قیامت کے دن تو یہ بھی بچ جائے گا ایک عجیب روایت سنی ایک آدمی کے لیے جہنم کا فیصلہ ہوگا فرشتے اس کو لے جانے لگیں گے پیچھے مڑ کے دیکھے گا تو اللہ پاک پوچھے گا کیا دیکھ رہو بھئی اللہ دنیا میں بس سنا تھا تو غفور الرحیم ہے اور تو ایسا ہے اور تو ایسا ہے تو میں تو اسی آس پر تھا کہ میں بختہ ہی جاؤں گا تو بس تجھے دیکھ رہا تھا میں کہ شاید تو مجھے معاف کر دے ایک آدمی کے پاس ایک نیکی نہیں ہوگی ایک نیکی نہیں ہوگی فرشتے کہیں گے کچھ تو بتا کچھ ہی بتا دے وہ کہے اے جی بیوپار کرتا تھا جب پیمنٹ لینی ہوتی تھی تو آسان ہی رکھتا تھا جب دینی ہوتی تھی تو فوراں دیتا تھا وہ ایک ہی کام کرتا تھا تو اللہ پاک فرمائیں گے اتنا یہ تو بہت بڑا آسان ہے جی تو میرے بندوں پر کرتا تھا اس پر جنت کا فیصلہ ہو جائے گا اس کی لئے دین تو دنیا کی زندگی سکون سے گزارنے کے لئے ہے ہاں کہ میں بیوی کے ساتھ وہ معاملہ دوں کہ وہ مجھ پر جان چھڑکے میرے بچے میری آنکھوں کی تھندک بنیں معاشرے میں لوگ میری عزت کریں میرے اللہ رب العزت کی طرف سے مجھے لمبی عمر ملے صحت کے ساتھ مجھے آسانی کا رزق ملے مجھے مارا ماری نہ کرنی پڑے دین دین اس لئے دیا گیا ہے اس لئے اس کی بنیاد اللہ رب العزت نے اپنی ذات کو رکھا ہے کہ انسان کی ہر ضرورت اللہ سے جڑی ہوئی ہے یہ میری آنکھوں کا دیکھنا میرے عزیز دوستو کسی نابینہ کو جا کر بولو نا کہ آنکھ دیکھتی ہے وہ کہے گا نہیں یہ مد بولو آنکھ تو میرے پاس بھی ہے یہ آنکھ نہیں دیکھتی اس میں اللہ کا عمر ہے جو تیرے لیے تو ہے کہ تو دیکھ سکتے میرے لیے ہے میں نہیں دیکھ سکتا جو بول نہیں سکتا اس کو جا کر بولو زبان بولتی ہے وہ کہے گا نہیں یہ میرے پاس بھی ہے زبانی بولتی اس میں اللہ کا عمر ہے تیرے لیے بولنے کی اجازت ہے میرے لیے نہیں ہے جو سن نہیں سکتا اس کے پاس جاؤ کان سنتے ہیں وہ کہے گا مت یہ کفر یا جملہ بول یہ میرے پاس بھی ہیں میرے لیے حکم نہیں ہے تیرے لیے حکم ہے پاگل کو بولو دماغ سوچتا ہے وہ تمہیں اپنے سے بڑا پاگل سمجھے گا کہے گا نہیں دماغ نہیں سوچتا یہ تو میرے پاس بھی ہے اسی طرح میرے دوستو ہر عمر جو ہے وَإِلَى اللَّهِ تُوْجَعُ الْأُمُورِ آپ کی جیب میں رکھے ہوئے پاؤنڈ یہ آپ کی جیب میں ہیں لیکن جڑے ہوئے اللہ سے ہیں یہ اللہ کی مرضی سے یہ آپ کو نفع دیں گے یہ آپ کی جیب میں دوائی جو ہے یہ اللہ کی مرضی سے آپ کو نفع دیں گی اللہ کی مرضی سے آپ کو نفع دیں گی اسی طرح یہ روح یہ جو اندر دیوی ہے یہ بھی اللہ کا عمر ہے جس کی وجہ سے میں اور آپ زندہ ہیں اور قبروں میں جو ہیں وہ زندہ نہیں ہیں میرے دوستو ہاں ہاں وہ جتنا بڑا خالق ہے اتنا ہی بڑا مالک بھی ہے اس کی قدرت بڑی سخت ہے وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں ان سے پوچھو کفار سے اس زمین اور آسمان کو کس نے بنایا یہ کہیں گے اللہ نے بنایا اللہ یفولن اللہ یہ کہیں گے اللہ نے بنایا لیکن یہ نہیں مانتے کہ ان کی زندگیوں کو بھی میں چلا رہا ہوں یہاں جاگر ہم کم زور پڑے آتے ہیں میرے دوستو ایک واقعہ میں نے پچھلی بار سنایا تھا یہ میری اپنی زندگی سے کے ساتھ ہوا واقعہ میں کچھ دوستوں نے کہا تھا میں ہمیں دوبارہ سنات بتا دیجئے گا مجھے یاد ہے ہم چار ماہ لگا رہے تھے چار ماہ میرے لگ رہے تھے اور یہ پہاڑوں پر بٹ گرام کی پہاڑوں پر سفر تھا میرا تو میں اسے سڑک کے اوپر گشت کر رہا تھے ایک ساتھی کے ساتھ وہاں کا ساتھی ہے وہ کراچی کا میرا ساتھی تھا ہم دونوں ایسے گشت کر رہے تو میں نے اوپر دیکھا سامنے ایک آدمی امرود بیچ رہا تھا ایسے کر کے اس کی وہ جوٹ کی اس کی ایسی وہ ٹکری ہے اس کے اوپر رکھے میں ہے امرود بیچ رہا تھا تو سکھ جاتے جاتے اس نے مجھے دیکھا میں نے اس کو دیکھا تو میں نے ساتھی سے کہا چلتے چلتے امرود ہی کھا لیتے تو اس کے پاس گیا تو اس نے کہا جی آپ لوگوں کو میں نے پہلے تو کہاں سے ہیں آپ لوگ آجی ہم جماعت ارے جماعت میں ہیں ما شاء اللہ ما شاء اللہ کیا کرتے ہیں آپ لوگ جماعت ہم نے کہا جی بس اس طرح ہم نکلتے ہیں لوگوں کو اللہ کی طرح بلاتے ہیں اچھا تو کیا ہوتا ہے اس میں پھر میں نے اس کو کہا یارب اس بزرگ کو اس عمر میں اس کو میں دعوت دیتا ہوں اس کو تو اس تو کر لگتا ہے پھٹ بھی نہیں لگاوا تو میں نے دڑا دڑ اس کو دعوت دینی شروع کر دی سرخی نے بھی دعوت دینی شروع کر دی اس نے کہا آپ نے کتی تھی کچھ اور بتائیں مجھے ہم اس کو کچھ اور بتاتے رہے پھر اس نے امرود کٹ کٹ کے مجھے کھلائے کے دیکھو یار میں اور تو کچھ نہیں کر سکتا آپ کو یہ امرود کھلاتا میرے پاس لال امرود ہے یہ کھاؤ آپ اور ایک بات میں یاد رکھنا تو اب میں سے پوچھنے لگا آپ کیا کرتے تھے میں نے کہا جی میں تو اس سے دانے میں نے کہا تھا کسی زمانے میں تو یہ امرود جو ہے نا اس کی تعریف کرتا ہوں میں سارا دیں اس پر اللہ مجھے رزق دے رہا ہے سوچو اگر میں اس کی تعریف کروں گا تو مجھے رزق نہیں دے گا تو میں اس کی تعریف کر رہا ہوں اس کے جولے مجھے آج تک یاد ہیں اس بابا کے وہ اس دن شوید ہوا تھا جو ہم بعد میں جا کے مرکز پہنچے تو پاک چلا گیا وہ بڑھ گرام کے امیر تھے خدا کے بندے اور مجھ سے کہہ رہے ہیں مجھے دعوت دو تو ان کا ہی بیان تھا ادھر تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ کہ یہ اسلام ہی ہے یہ دین اسلام ہی ہے یہ اللہ سے اور اس کے رسول سے نسبت ہی ہے کہ امرود والا جو ہے وہ آج ممبر پر بیٹھا ہے اور بڑے بڑے علماء اس کو بیٹھ کر نیچے سون رہے ہیں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہی تو ہے تو عزیز دوستو آپ کو اپنی حیثیت پر پہشان کر ہاں اپنی قیمت تو پہشان ہو ہم نے اپنی قیمت اتنی گھڑیا لگائی ہم نے اپنے آپ کو اتنا ہم نے یعنی یقین کرو یقین کرو اللہ کے وعدے سچے ہیں اللہ کے وعدے سچے ہیں ہمارے یقین کمزور ہیں یقین کرو تجارت سے مال سے اور حکومت سے کہ ملنے پر کوئی وعدہ نہیں ہے نماز پر وعدہ ہے سچ بولنے پر وعدہ ہے حلال رست مانے پر وعدہ ہے آنکھوں کی حفاظت پر وعدہ ہے کان کی حفاظت پر وعدہ ہے زبان کی حفاظت پر وعدہ ہے پکی بات پکی بات ہے صدقہ دینے پر وعدہ ہے پکی بات ہے اللہ کے نبی نے قسم تھوڑی چیزوں پر کہی ہے صدقہ دینے پر تو قسم اٹھا لی کہ جو صدقہ دے گا اس کا مال بڑھے گا پکی بات ہے لا الہ الا اللہ اب یہاں میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ مال ہے یہاں میں دیکھ رہا ہوں وعدہ ہے یہ دو راستے ہیں دنیا کے ایک انبیاء کا راستہ ہے اور ایک مخلوق کا راستہ ہے مخلوق کے راستے میں شروع کے اندر آسانی ہے بعد میں پریشانی ہے نبی کے راستے میں شروع میں تھوڑی سی حجت ہے پھر راہت ہی راہت ہے دیکھو نا میرے پاس یہ پوری بوری ہے علی یوسف صاحب کی بات میرے ذہن میں آ رہی ہے پوری بوری ہے فرماتے ہیں پوری بوری ہے ناج کی بھوک لگ رہی ہے کہ یہ دو راستے ہیں ایک تو ابھی کھا لوں اس کو تو تین چار دن کے بعد پریشانی شروع ہے پھر پتہ نہیں کیا ہوگا اور دوسرا راستہ کیا ہے کہ تھوڑی سی پریشانی ابھی اٹھا لوں اس کو کھیت میں جا کے لگا دوں اور اس کو لگا دوں چھے مہینے تکلیف اٹھا لوں چھے مہینے تکلیف اٹھا لوں ابھی ابراہیم دیولہ صاحب کی مجھے بات یاد آ رہی تھی کہ جب آدمی بیماری میں دوائی کھاتا ہے تو پرشاب لال رنگ آنے لگتا ہے ڈاکٹر کے پاس بھاگتا ہے حضرت خون آ رہا ہے وہ کہتا ہے خون نہیں ہے لگ رہا ہے خون ہے یہ خون ہے نہیں تھوڑی سی پریشانی اٹھا لے اس دوائی کو کھانے کی آگے صحتی صحت ہے تو کہا یہ بوری تو لگا دی اس نے کھیت کے اندر چھے مہینے تکلیف اٹھائی پھر زندگی بھر کے مزے کرے گا تو دنیا میں بس اپنے آپ کو یہ کہو بس اپنے نفس کو کہو بس تھوڑا سا ویٹ کر لے تھوڑا ویٹ کر لے تھوڑا اور انتظار کر لے بس پھر مزے ہی مزے ہیں اور اللہ سے دعا کیا کرو اے اللہ میری موت کا دن میری زندگی کا بہترین دن ہو اللہم مبارک لی فی الموت و فی مہباد الموت میرے عزیز دوستو آخرت کو سامنے رکھ کے زندگی گزارو گے تمہاری اللہ زندگی بنائیں گے یہاں بنانے سے زندگی نہیں بنتی یہاں اوپر صرف فیصلہ ہوگا تو بنے گی زندگی یہ آخرت کے لیے ہے جیسے مران نے بھی نماز میں جو آیت پڑی ولکم فیخا ما تشتہی انفسکم یہ خوشخبری فرشتے دیں گے لے جاتے وقت کہ سر آج کے بعد وہ ہوگا جو آپ چاہیں گے اب تک تو وہ ہوا جو اللہ نے چاہا ٹھیک ہے آپ مانتے گئے مانتے گئے مانتے گئے آپ نہیں چاہتے تھے کہ بوڑے ہوں ہو گئے آپ نہیں چاہتے تھے کہ کاروبار میں نقصان ہو وہ بھی ہو گیا آپ نہیں چاہتے تھے کہ یہ کام ہو یہ بھی ہو گیا یہ بھی ہو گیا کوئی نہیں دنیا کے اندر تو وہ ہوگا جو اللہ چاہیں گے اب آخرت میں اب یہ ہوگا جو آپ چاہیں گے میرے دوستو ہاں جو چاہو گے ہوگا میرے دوستو جیسے محل چاہو گے ویسے محل ملیں گے جیسی خوبصورت بیویاں چاہو گے ویسی خوبصورت بیویاں ملے گی جیسی جوانی چاہو گے جوانی ملے گی جنت کو انٹر کرتے ہوئے یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی ملے گی یوسف علیہ السلام کے بارے میں کیا سمجھتے ہو یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کو کسی کی نظر اگدم ان کے چہرے پر پڑتی تھی تو دو دو ہفتے بہکی بہکی باتیں کرتا تھا ان کے چہرے پر کسی کی نظر پڑ جائے اگدم بہوش ہو کے گر جاتا تھا یہ تو جنت کی انٹری پر ہوگا اور ہر جمعہ بازار حسن لگے گا جدر آپ جائیں گے اور آپ کو جو چہرہ چاہیں گے وہ چہرہ آپ کو مل جائے گا اللہ پتہ نہیں کتنی بیویاں دے گا ایک دن میں ساری نپٹا دو گئے یہاں تو امار ایک دوست مجھے کہہ رہا تھا کہ جس دن بیوی لپسٹنگ لگاتی اس دن میری ٹانگیں کپنا شروع ہو جاتی معاف کریے میں حضرت روڑا زیادہ سچ بولی ہے وہاں وہاں جتنی ہوں گی سب تو ایک ہوگی کبھی دوسری ہوگی کبھی تیسری ہوگی ہم تو یہاں جنت ایک دوسرے کے سامنے ڈسکسی نہیں کرتے پتہ نہیں اس کو کیا ایک وبال سمجھتے جنت کو بیان کرنا ساوا دو 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 گھنٹے جنت سنا کرتے تھے بھئی آخرت سنو گے تو دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوگی ورنہ تو دنیا کا شوق الہاکم التقاثر اور مل جائے مجھ کو الہاکم التقاثر حتی ذرتم المقابر جب تک قبر میں نہیں جاؤگے اس وقت تک ایک آدمی آئے یا رسول اللہ میں دنیا کا امیر ترین آدمی بننا چاہتا فرمایا قنات اختیار کر لے اللہ تمہیں وقت کا غنی بنا دے گا قنات جو ہے اس پر خوش ہو جاؤ اب جو آئے گا وہ ایکسس ہے لیکن جب ہم بڑھانا شروع کر دیں گے تو پھر جتنوں ملے گا تھوڑا ہے پھر تو حامان قارون کا خزانہ بھی تھوڑا ہے میرے دوستے تو میں نے ارز کیا کہ انبیاء علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقوں میں سو فیصد کامیابی ہے جیسے میں نے ارز کیا صدقے میں کامیابی ہے سود میں بربادی ہے سود میں بربادی ہے چاہے دکھائی دے گا کہ مال بڑھ گیا ہے مفتی زیر اللہ عبدین صاحب رحم اللہ کی بات مجھے شروع شروع کی یاد ہے مجھے ایسے لگا جیسے انہوں نے یہ بات میرے لئے ہی کہی ہے میں پہلی دفعہ رائیونڈ گیا ابھی شو بیز میں ہی تھا میں رائیونڈ پہلی مرتبہ گیا لڑکا لڑکی میں کوئی ہمارے ہاں فرقی نہیں ہوتا تھا شو بیز کی زندگی ایسی ہے لڑکی ہے تو وہ بھی لڑکے کی طرح اس کو ٹریٹ کریں گے لڑکا ہے تو وہ بھی اس کو لڑکی کی طرح آگے پیچھے گم رہے ہوتے تھے تو میں نے ان سے یہ بات سنی بلکل شروع کے اندر کہ نامحرم سامنے سے آئے اور تُو نے نظریں چھکا لی اللہ رب العزت اسی وقت پچھلے سارے گناہ ماف کر دی یہ میں نے تب سنی مجھے یقین ہی آیا اس بات میں نے کہا ہے میں کیا کروں گا میرے تو سامنے دن اور رات یہ پھر رہے ہوتے ہیں پھر رہی ہوتی ہیں لیکن یہ سچ ہے حق ہے میرے دوستے اور پھر نماز میں وہ ایمان کی حلاوت نصیب ہوگی میرے دوستوں یقین در تحجد میں مانگی ہوئی دعا تیر جیسے اپنے نشانے پر لگتا ہے نا ایسے نشانے پر لگتی ہے اور ایک آخری بات میں یہ کہوں گا کہ جیسے ہم دنیا کے دنیا میں جس چیز کو کرتے ہیں جس بھی کام کو کرتے ہیں اس کو خوبصورت طریقے سے کرنے ہی کوشش کرتے ہیں نا میرے دوستوں اسی طرح سے اپنی نماز کو بھی خوبصورت کرنے کی کوشش کرو یہ چھوٹی موٹی چیزیں کرو گے نا یہ اللہ کو اگر پسند آ گئی تو مزہ آ جائے گا کسی نے حضرت امیم داری رضی اللہ تعالیٰ نے اسے پوچھا کہ حضرت یہ آپ کے کپڑے تو سیدنا عمر کے کپڑوں میں اتنے پیوند آپ کے کپڑوں میں تو اس سے بھی زیادہ پیوند لگے ہوئے خموش ہو گئے چلے گئے ان کے ساتھ ایک آدمی گھوم رہا تو اس نے کہا یہ دنیا والوں کے سامنے ایسے ہوتے ہیں تحجد کی نماز میں ہزار درہم کا جوڑا پہن کر کھڑے ہوتے ہیں جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو بہترین لباس میں کھڑے ہوتے ہیں اپنی نیکی کو خوبصورت بنائے نہ وضو کریں تو ایسا کامل وضو کریں اللہ بھی دیکھے فرشتوں سے کہے گی کیا کر رہا ہے کھڑے ہوں اتمنان سے کھڑے ہوں سجدہ کریں خوبصورت سجدہ کریں سنگ نیچے جب جائیں ناک رگڑیں اپنی اللہ کے سامنے اللہ فرشتوں سے کیا کر رہا ہے تاکہ پھر ہم سارے عالم کے لیے فیصلے کرا سکیں میرے دوستوں سر سے نہ ہوتا رہے ہیں اس کے کبھی ہم نے دکان کے کام کو سر سے ہوتا رہا ہے ٹائم پر کھولتے ہیں جا کر خود نہ جا رہے ہیں اولاد کو بھیج دیتے ہیں ایک چیز کو جاتے ہیں چھوہ جا کے سیٹ کرتے ہیں میں کپڑے کا کام کرتا ہوں نا تو دکان میں جب بھوستا ہوں نا تو مجھے عادت ہے جات سب سے پہلے جاتے ہیں اس تینی پھیک کرنا شروع کر رہا ہوں کہ میری دکان خوبصورت لگی کسٹمر آتا ہے ایسے خوبصورتی سے اس کو بھیجتا ہوں کہ بس اس پر کوئی وعدہ نہیں کامیابی کا کہ تیری زندگی بن جائے گی اگر تنہے کسٹمر کو کپڑے اچھے بھیج دیئے ہاں یہ بادہ ضرور ہے کہ کسٹمر کو خوش کر کے بھیجا تو ہم خوش ہو جائیں گے یہ ہے ایک دکان پر میں گیا اور مجھے کوئی پتہ نہیں وہ اس آدمی پتہ نہیں کوئی سمجھا میں کوئی بہت بڑا بزرگوں اس سے کہنے لگا جنید بھائی دورہ دعا فرمائی برکت ہو میں نے کہا دعا نہیں میں قسم اٹھاتا ہوں میں نے کہا دکان میں برکت ہوگی تو وہ کیا لگا جب کیا مطلب میں نے کہا یار ایک چھوٹا سا کام کر رہا پڑے کہ یہ جو بلدہ لگا ہوئے نا خریدہ وہاں مال واپس نہیں لیا جائے گا یہ اتار دو یہ اتار دو کہتا ہے یہ تو نہیں ہو سکتا میں نے کہا پھر وہ بھی نہیں ہو سکتا آپ ان کے غیروں کی دکانوں پر جائیں پیچھے لکھا ہوتا ہے ری فنڈ کہ پریشان نہ ہو یار خرین لے نہیں پسند آئے گا واپس کر دینا اور یہاں اگوال بھائی میری دکان میں داخل ہوئے ہیں میں دیکھتے سمجھ گیا ناوٹنگم سے آئے ہیں ٹھیک ہے میں نے ان کو بیس پچیس تیس ہزار کی شاپنگ کرائی یہ خرید کے واپس سے لے گیا اب میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں اگلے دن یہ میری دکان پر میرے بیگ لے کر آ رہے ہیں واپس تو کیوں آ رہے ہیں کیا خیال ہے آپ پر کیوں آ رہے ہیں ہائی صاحب واپس کرنے آ رہے ہیں یہ تو آپ کو پتا چل گیا مجھے نہیں پتا چلے گا اس بات کا مجھے تو پتا چلے گا نا میں تو روز کرتا ہوں اس کام کو اب میرا کیا ایٹیٹیوڈ ہوگا میرا ایٹیٹیوڈ یہ ہوگا کسی طرح اس کو اس کا ایک روپیہ بھی واپس نہ کروں پہلے تو پچھانوں گا ہی نہیں اس کو بچھارے کو پھر اگر اس نے مجھے پچیس دفعہ یاد بھی کرایا میں کہوں تو کیا مسئلہ ہوں پوری کوششن کو ایک روپیہ نہ دوں یہ کس دل سے واپس جائے گا ٹوٹے وہ دل سے جائے گا اور میرے نبی کا فرمان ہے تم نے بیچا وہاں مال واپس لے لیا تو جنت کے وست میں تمہارے لیے ایک محل کی زمانت میں دیتا ہوں جنت کا وست یہ آپ لوگ تو کہیں باہر سے ہیں ذرا سینٹرل لنڈن گاڑی تو لے کے جائیں اپنی آپ بارہ پاؤنڈ تو اندر گسنے کے دینے آپ نے اور سینٹرل لنڈن میں اگر آپ کو اپارٹمنٹ مل جائے اور وہ تو محل کی بات کر رہے ہیں اللہ کے نبی سر کیا قیمت ہوگی سینٹرل ایک اپارٹمنٹ کی کیا قیمت ہوگی چار پانچ ملین پاؤنڈ سے کم کا تو نہیں ہوگا سینٹرل لنڈن کا اپارٹمنٹ تو یہ تو لنڈن ہے وہ جنت ہے اس کی سینٹر میں جو اپارٹمنٹ ہوگا وہ کیا محل ہوگا تو یہ پکا وعدہ ہے اب برکت ہوگی مال کے اندر لیکن یہاں تو جیب سے پیسے جا رہے ہیں کیا کروں تو عزیز دوستوں اپنے یقین کمزور ہیں اللہ کے وعدے سچے ہیں اللہ کے وعدے سچے ہیں جب دین زندگی کے اندر آتا ہے میرے دوستوں جب دین زندگی میں آتا ہے عیسار کا مزاج بنتا ہے تب قربانی کا مزاج بنتا ہے دیکھو نا کس کے گھر میں ہم بیٹھیں گے اس وقت اس کے سونے کا ٹائم ہوگا کچھ ہوگا سارے ہم بیٹھے لیں آپ بھول گئے وہ جب آدمی آیا رسول اللہ صلی اللہ کے پاس یا رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ پھوکا ہوں تین دن کا آپ نے گھروں میں پتہ کروایا کوئی نہیں صحابہ سے پوچھا کوئی کوئی آس میرے مہمان کو لے جائے آس بن ساکتن ساری کھڑے ہوگا یا رسول اللہ میں لے جاتا ہوں تو گھر لے گئے وہ بی بی بھی بنی بھی تھی ورنہ آج اس وقت سوچو نا اب اس وقت آپ میں سے کوئی گھر لے جائے اپنے کسی مہمان کو سب کھانے مانے سب ہو چکے گا بی بی سے بولو ذرہ کھانا پکاؤ تو وہ بی بھی بھی بنی نہیں تھی انہوں نے بولا احلم وسلم کس کا مہمان اللہ کے نبی کا مہمان چلو کچھ کھانے کو کچھ ہے ہاں اتنا ہے کہ بچوں کو کھلا دیں بس اور وہاں ہمارے تو تین تین ٹائم کھاتے ہیں وہاں ایک ٹائم کھایا جاتا تھا جس دن نہیں کھایا اس دن فاتح ہے ایک ٹائم کھاتے تھے وہ لوگوں تو بچ اس طرح بچوں کو طور سے کھلا دیں بچوں کو سلا دو بکا سلا دو آج اب ماں کے دل سے پوچھو کس طرح اس نے بچوں کو بھوکا سلایا ہوگا سلا کر اور پھر یہ نہیں کہ سارا کھانا لا کے رکھ دو اور بیٹھ جاؤ کہ ہم تو نہیں کھا رہے تو کھا جا سارا مارا کھانا مشرق بجھا دینا کسی بہانے سے ہم دونوں اسے ہاتھ کھلاتے رہیں گے تاکہ اس کو برام لگے احساس نہ ہو اس کو کھلاو کھانا پورا پورا کھلا دینا صبح جب فجر کے ٹائم پہنچیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے سے آپ نے جو دیکھا قیس بن ثابت مسکرہ دیا آپ نے کہا ثابت تیری رات کی مہمانی اللہ کو بہت پسند ہوں ہم کچھ ایسا کر جائیں میرے دوستو کچھ اللہ کو پسند آجائے ہماری بارت تھوڑا ہی ہو تھوڑا ہی ہو لیکن کچھ ایسا ہو جائے اب یہ دیکھو نا ہمارے بھی کچھ گھر آسکتا تھا کھانا رکھ دیتے لائکے اس کے سامنے اپنی نیکی کو کیسے خوبصورت بنایا ایسے بنایا اللہ کو پسند آجائے بارت تو اپنی نیکیوں کو خوبصورت بناو اللہ آپ کی دعاوں کو قبول کرے گا میرے دوستو یقین کرو آپ کو مستجابت دعوات بنائے گا اور آپ کو احساس دلائے گا کہ میں تیری اس دعا کو قبول کر رہا ہوں اس وقت مانگ میں مان جاؤں گا تیری بات کو ایسے بن جاؤ اللہ کے لئے سب کے لئے فیصلے کر آجائے اللہ کے راستے میں نکل کر اللہ آپ لوگوں کا بیشنا قبول کرے بہت قبول کرے بھائی سب سے پہلے مجھے عمل کی توفیق دے اور ہم سب کو قیامت تک کہ آنے والے آخری انسان کی ہدایت کے لئے اللہ قبول فرمائے اس کی نیت سب کر لو ٹھیک ہے نا سب کرتے ہیں اس کی نیت انشاءاللہ بھیک ہے مجھے ڈی我們